برحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان ہے آیت نیم والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم ویئن کے بارے میں بات کریں گے ویئن اس خواب کو کہتے ہیں جو سوچ سمجھ کے بندہ کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے یعنی آنے والے کل میں میں نے کیا بننا ہے اس کے بارے میں جو سوچ آتی ہے اس کو ویئن کہتے ہیں تو ویئن جب بندہ سوچتا ہے تو اس کے کریئیٹیوٹی وہ نئے خیالات اس کے ذین میں آتے ہیں وہ اپنے گول تیہ کرتا ہے وہ اپنی کامیابی کا ایک کرائیٹیریا تیہ کرتا ہے اس کی زندگی میں روشنی آتی ہے اور پھر وہ جب خواب کو پورا کرنے کے لیے جت جاتا ہے اس کے لیے وہ اپنی اقدار ہمیشہ سچ بولنا سیکھتا ہے وہ اپنا محنت کو اپنا شعار بنا لیتا ہے کہ اس نے محنت کرنی نہیں چھوڑنی پھر اس کے پاس وہ فوکس ہوتا ہے اس کے پاس بستر پہ لیٹ کے ٹی وی واش کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ جو ہے اپنا وقت جو ہے وہ زیادہ کرتا ہے کھیل کود میں بلا وجہ تھوڑی سی تفریح تو ہونی چاہیے لیکن اس طرح وقت زیادہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی وہ کتاب آکے اس کے اوپر سر کے اوپر سو جاتا ہے بلکہ وہ محنت کرتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے جاگ کے اپنا حدف حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر وہ اللہ کی حضور دو نفل پڑھ کے دعا بھی مانگتا ہے وہ اس بات سے نہیں ڈرتا وسائل کہاں سے آئیں گے کیونکہ رب تائنات اس کے لیے وسائل مہیا کر دیتا ہے تو پیارے بچوں اپنی زندگی کو با مقصد بناو با مقصد زندگی گزارنے کا انتخاب کرو اس کے لیے اپنے رب کو جانو رب کو رازی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لو دنیا خود ہی رازی ہو جائے گی وہ کہتے ہیں نا رب رازی تے جگ رازی اور اللہ تعالیٰ کو جانو ترجمے کے ساتھ پڑو قرآن میں لکھا کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو ایک سنت کو زندہ کرنے کا سو شہیدوں کے برابر سواب ملتا ہے ہم سارے کام ہوئی کر رہے ہوتے ہیں اگر سنت کے مطابق کریں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا معاملات تیہ کرنا تجارت کرنا تو ہم کتنا سواب کما سکتے ہیں ایک شیرہ کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں تو آج ہم کانسوننٹ ڈائیگرافز کر رہے ہیں اس میں ہم وہ ڈبلیو ایچ ورڈز جو ہیں وہ کریں گے وہ کی ساؤنڈ کے ساتھ ٹھیک ہے تو آپ نے اپنی بک کھولیں اس میں سے ساتھ ساتھ اس کو دیکھیں لوک سے پرونانس کرنا سیکھیں اور رائٹ سپیلنگز یاد کریں ویل اس دا ویل ویل جو ہے ایک بہت بڑے میمل کا نام ہے ویل کہاں ہے جب ہم سوالیا سنٹنس بناتے ہیں تو اس کے انڈ میں کوسٹن مارک آتا ہے ویل اس اندہ سی ویل جو ہے وہ سی میں سمندر میں رہتی ہے بہت گہرے پانی میں رہتی ہے جو ویل جو ہے وہ سمندر سی جو ہے سمندر کو کہتے ہیں اور ان اس کے اندر رہتی ہے اب آپ دیکھیں کہ ایک ویل جو ہے اس کا یہ ڈائنو سارز اور ایروپلین کے ساتھ مقابلہ کیا گیا ہے چالیس ہاتھی مل کے ایک ویل جتنا وزن رکھتے ہیں اور تقریباً چھبیس سو انسان ایک ویل جتنا وزن رکھتے ہیں جو ویل ہے خالی اس کی زبان کا جو سائز ہے وہ ایک پورے ہاتھی جتنا ہے اور ویل جو ہے وہ اس کو اپنا پیٹ بننے کے لیے فور ٹو ایک ٹنز فوڈ چاہیے ہوتی ہے اور جو اس کا ہارٹ ہے وہ ایک گائے کے برابر ہوتا ہے اور آپ اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ اس کے ارام سے آپ اس کے دل کے اندر سیر کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ مچھلی ویل کے پیٹ میں رہے تھے کیونکہ وہ پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی اللہ سے اپنے گڑاؤں کی معافی مانگی تو پھر اللہ نے انہیں زندہ ویل کے پیٹ سے نکال دیا تو آپ کو اوپر بھی جب بھی کوئی مشکل آئے اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ سے توبہ کریں اللہ آپ کی ہر دعا سننے والا ہے ویل کا کلر کیا ہے اب آپ دیکھیں یہ تو دو تصویریں آپ کے سامنے آپ کو کون سا کلر نظر آ رہا ہے شابہ یہاں بھی ویڈیو سٹاپ کریں ان کلرز کو اپریشیٹ کریں اور پھر اس کا جواب چیک کریں نیلی رنگ کی نیلی ویل ہوتی ہے اور گری ویٹ سلیٹی اور سفید رنگ کی ہوتی ہے اب یہ کچھ خالی جگہ ہیں ان کے اندر آپ نے ورڈس لکھنی ہیں یہ چار ورڈس ہیں ان میں سے آپ نے سیلیکٹ کرنے ہیں وٹ ویل ویسل ویر ویر کا جملہ بھی کہاں ویسل ویسل تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا میننگ ہے کلر رنگ یور تمہاری اور ویسل سیٹی کو کہتے ہیں تو اس میں کیا چیز مسنگ ہے تمہاری سیٹی کا کیا رنگ ہے وٹ وٹ جو ہے وہ مسنگ ہے وٹ اس کو چیک کر لیتے ہیں وٹ اس کو چیک کر لیتے ہیں اب یہ ہے کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے شابہ ویسل کے بارے میں ببکل صحیح پہچانا آپ نے یہاں پھر ویڈیو سٹاپ کریں اور فیلنڈا بلینکس میں کیا ورڈ آئے گا شاباش گوڈ آپ نے بلکل صحیح لکھا ہوگا ویسل the ویسل is red کیونکہ ہم ویسل کے بارے میں بات کر رہے ہیں نیکسٹ جو ہے کوسچن ہے ڈیش where is the bicycle wheel where کہاں ہے بائسکل کا ویل کہاں ہے the بائسکل ویل is near the tree that is the answer the bicycle ویل is دخت کے قریب ہے تو پیارے بچوں اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہے ہیں تو تم دے رہے ہیں تو تم دے رہے سے کیوں درتے ہو اچھی باتیں مسکراہ ہٹ کسی کو نقصان نہ پہنچانا اپنے دل کو صاف رکھنا اپنے محول کو صاف کرنا بھلائی کا سوچنا وہ چیزیں ہیں جو student ہوتے ہوئے بھی آپ لوگوں میں بانڈ سکتے ہو تو دینا شروع کرو جو دیتا ہے لوگوں کو اللہ اس کو اور زیادہ دیتا ہے